تو جب تک تک وجود آدم میں روح داخل نہیں ہوئی اس وقت تک ملائکہ نے حضرت آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کیا جب تک روح حضرت آدم کے وجود میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک انسان مسجود ملائک نہیں بنا جب تک روح حضرت آدم کے جسم میں داخل نہیں ہوئی اس وقت انسان کی انسانیت کی اور آدمی کی آدمیت کی تکمیل نہیں ہوئی اب غور کریں کہ جب تک اس وجود میں روح داخل نہیں ہوئی فرشتوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا کیوں کہ یہ فقط آگ ہوا مٹی اور پانی کا ایک پنجرہ تھا اور گوشت پوست کا ایک دانچہ تھا تو فرشتے مٹی اور پانی کو کس طرح آگ کے سجدہ کرتے آگ اور ہوا کو کس طرح آگ کے سجدہ کرتے جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر نبودے ذات حق اندر وجود آپ و گلرا کے ملک کر دی سجود کہ اگر ذات حق حضرت آدم کے وجود میں جلوہ گر نہ ہوتی تو مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے ہیں ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ ہماری آدمیت کا احترام ہماری انسانیت کا احترام ہمارے اس مادی وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری روح کی وجہ سے ہے ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا اور جب ہم نے اس حقیقت کو فراموش کیا تو نتیجتا ہم نے اپنی تمام صلاحیتیں اپنی تمام قدرتیں اپنے تمام اختیارات وہ ہم نے جا کے مادیت کے پلڑے میں رکھ دیئے اور مادیت کے پلڑے میں رکھتے ہوئے ہم نے روحانیت کے پلڑے کو خالی چھوڑ دیا اور ہم ایک اور حقیقت بھی بھول گئے وہ حقیقت یہ کہ دنیا میں دو طاقتیں کار فرما ہے ایک حق اور ایک باطل ایک رحمان کی طاقت اور ایک شیطان کی طاقت حق رحمان ہے باطل شیطان ہے اور حق کی نمائندگی رحمان کی نمائندگی ہمیشہ روحانیت نے کی ہے باطل کی نمائندگی شیطان کی نمائندگی ہمیشہ مادیت نے کی ہے اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو زمانہ قبل نبوت میں دیکھیں حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام حق پہ تھے رحمان کے نمائندے تھے وہ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے اور نمرود وہ اپنے مادی مفادات کی خاطر لڑ رہا تھا اپنی مادیت کے اندر الجا ہوا تھا وہ شیطان کی نمائندگی کر رہا تھا وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ رحمان کے مفادات کے لئے لڑ رہے تھے وہ رحمان کی خاطر لڑ رہے تھے اور وہ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے فیرون وہ شیطان کی خاطر لڑ رہا تھا وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اگر بات کریں تو امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمان کی خاطر لڑ رہے تھے رحمان کی خاطر کھڑے تھے اور آپ روحانیت کی نمائندگی فرما رہے تھے جبکہ ابو جہل مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا ابو لہب وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا اگر ہم اس کے بعد کی بات کریں تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے اور یزید اپنے مادی مفادات کی خاطر وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا جیسے حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قفت از حیات آمد پدید کہ جہاں موسیٰ ہوگا وہاں سامنے فرعون کہ فطرت نے یہ دو طاقتیں ہمیں دکھائی ہیں ایک روحانیت کی طاقت ہے ایک مادیت کی طاقت ہے ایک حق کی طاقت ہے ایک باطل کی طاقت ہے ایک رحمان کی طاقت ہے ایک شیطان کی طاقت ہے اور مادیت نے مادی مفادات نے ہمیشہ شیطانیت کی نمائندگی کی ہے اور مادیت کی نمائندگی کی ہے تو ہم نے جب اپنی تمام توانائیاں اپنی تمام صلاحیتیں وہ ہم نے اٹھا کے مادیت کے پلڑے کے اندر رکھ دیں اور ہمارا وہ تقاضہ جس نے ہمیں مسجود ملائک ٹھہرایا ہمارا وہ تقاضہ جس نے ہمیں خلیفت اللہ ٹھہرایا ہم نے اس تقاضے کو چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں اس کا نتیجہ آج اس دنیا میں ہمارے سامنے یہ نکلا کہ ہم اپنی ہر حیثیت کو کھو بیٹھے ہم اپنی ہر حیثیت میں زوال کا شکار ہو گئے ہم اپنی ہر حیثیت میں نحتاط کا شکار ہو گئے ہماری ہر حیثیت چیلنج ہو گئی ہماری ہر حیثیت بہرانوں کا شکار ہو گئی تو ہم جب بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اس تباہی کا اس بربادی کا آخر حل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو اتنے گناہ ہیں یہ گناہ کیسے پھیلے یہ گناہ کیوں ہیں یہ ایک اہم سوال ہے اگر ہم گناہ کی بات کریں کہ یہ گناہ کیسے پھیلے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے کس چیز کو معاشرے کا سب سے بڑا عالی بنایا اور سب سے بڑا عالی سمجھا اپنے اس وجود کو اور ہم نے ہمیشہ اپنے اسی وجود سے اس معاشرے کی تشکیل اور اس معاشرے کی تعمیر کی کوشش کی اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ وجود یہ تو انسان کامل ہی نہیں ہے فرض کیا ایک میرے لئے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے وہ کیا کہے گا کہ میں کس کے لئے دعا کر رہا ہوں وہ کیا کہے گا کہ میں کس کے لئے دعا کر رہا ہوں وہ میرا نام اٹھائے گا کہ سلطان احمد علی کے لئے دعا کریں وہ میرا نام اٹھائے گا کہ سلطان احمد علی کے لئے دعا کریں لیکن جب میرے جسم پہ موت لائک ہو جاتی ہے جب میرے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اس کے بعد میری آنکھیں یہی ہوتی ہیں میرا چہرہ یہی ہوتا ہے میری شکل و صورت یہی ہوتی ہے میرا وجود یہی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں آپ جنازے کی نیت بانتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں سنا اللہ تعالیٰ کے لئے درود رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور دعا واسطے حاضر احمد علی کے لئے